اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرن سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرا نام محمد راشد ہے اور جیسا کہ رات کو پوسٹ کے دوران میں نے اپنا نمبر وہاں پہ دیا اور بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے میرے ساتھ رابطہ کیا تو میں کوشش کروں گا کہ ہر ایک شخص کے سوال کے جواب میں اس کو سلوشن پروائیڈ کر سکوں کیونکہ ہر کوئی بندہ جیسے جیسے اب اس کو علم ہو رہا ہے کہ فریلانسنگ سے بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں کچھ لوگ اس کے اندر کامیاب ہو گئے اور کچھ لوگوں کو ابھی تک کامیابی نہیں ملی تو اس حوالے سے میں یہ گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل ہنڈر پرسنٹ سچا اور ٹھیک کام کرنے والا شعبہ ہے اس کے اندر بہت سارے لوگ کما رہے ہیں اور لوگ اور بھی کما سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی سب سے زیادہ ہم لوگ سٹوریز بھی سنتے ہیں اور میں خود اس سے الحمدللہ اپنا روزگار کا سسٹم چلا رہا ہوں جو کہ بے شک دوسروں کی نسبت نہ ہونے کے برابر ہے لیکن بہت اچھا جا رہا ہے اور یہ آگے بھی بڑھے گا میرے ساتھ جو لوگ آئے جن لوگوں نے میرے ساتھ آ کے سیکھا اور الحمدللہ وہ مجھ سے زیادہ اچھا کمار رہے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کا وقت ضائع کیے بھی نہ آپ لوگوں کے سوالوں کو جو آپ لوگوں نے مجھے ان باکس میں پوچھے ہیں کیونکہ میں انڈیویجللی ہر ایک شخص کو گائیڈ نہیں کر پاؤں گا تو میں نے سوچا کہ میں اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا دوں اور جن لوگوں کو یہ لگ رہا ہو کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یوٹیوب پہ ویوز لینا یا سبسکرائبرز لینا ہے تو بے شک وہ لوگ میری ویڈیو کو سکپ کر دیں مت دیکھیں مجھے سبسکرائب نہ کریں مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف ویڈیو کو دیکھ لیں ٹھیک ہے مت سبسکرائب کریں کیونکہ میں یوٹیوب پہ کام نہیں کرتا مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو میں سب سے پہلے چھوٹے سے انٹرو کے بعد آگے آپ لوگوں کے سوالوں کے طرف جاؤں گا تو فری لانسنگ اپنے گھر میں بیٹھ کے جیسا کہ فری لانسنگ کے حوالے سے ایک کونسپٹ بہت زیادہ پھیل چکا ہے کہ بھئی اگر کوئی کچھ نہیں کر رہا تو وہ فری لانسنگ کر لے تو بھئی یہ ایسی چیز نہیں ہے فری لانسنگ بھی دوسرے کاموں کی طرح دوسرے بزنسز کی طرح ہم لوگوں کی پوری اٹینشن پوری توجہ پوری محنت اور ہنر مانگتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس دو چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے سب سے پہلے تو رابطہ کرنا کہ ہم لوگ اپنے کلائنٹ سے کسی بھی پروجیکٹ کو کیسے ون کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس کسی بھی سکل کا ہونا لازمی ہے ہمارے پاس سکل ہوگی تو ہم لوگ وہ سروس دے سکیں گے دوسرا ہمارے پاس پروجیکٹ کو ون کرنے کا ہونر ہوگا تو ہم لوگ پروجیکٹ کو ون کر سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ کنسرن ہے کہ وہ فائیور پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی فائیور پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس اور بھی بہت ساری فیلانس مارکیٹ پلیسز ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو مختلف سٹریٹیجیز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے فیلانسنگ پہ ہم لوگ اپنی سروس کی گگ لگا کے بیٹے ہوتے ہیں ہم لوگ بیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ پرپوزلز بائیور روکیسٹ سانڈ کہہ رہے ہوتے ہیں باقی جو فیلانس مارکیٹ پلیسز ہیں باقی جو فیلانس مارکیٹ پلیسز ہیں ان کے اندر بھی یہ مختلف سٹریٹیجیز سے ہم لوگ اپنی پرپوزلز کو بھیج رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں یہ آپ لوگوں کے سوالوں کو پکڑ کے آپ لوگوں میں اس حوالے سے آپ کو کیا کیا جواب دے سکتا ہوں یا جو بہتر ہے میں آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے رات کو مجھ سے ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ میں بھی محنت مزدوری کر چکا ہوں تو کیا میں بھی اس حوالے سے کما سکتا ہوں تو جی بھائی نوید صاحب آپ کو میرا یہ جواب ہے کہ کوئی بھی کام ہو جب ہم لوگ اس کے اندر ہمت نہ ہار رہے ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس کے حوالے سے آپ ہنر سی کے اپنی سروس کو دے کے پیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ہنر کیا ہے آپ کونسی سکل سوار ہو سکتا ہے کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو بھئی اس حوالے سے میرا سب دوستوں کے لئے یہی جواب ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں کہ جو آپ کی طبیعت کو سوٹ کرتا ہو میں آپ کو ویب ڈیزیننگ یا ویب ڈیویلپمنٹ کا کہہ دوں ٹھیک ہے جبکہ آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہوں ٹھیک ہے تو آپ اپنے آپ سے بات کریں کہ آپ کو کون سا کام سے زیادہ سوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک محترم جنہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ فائیور پر انہوں نے تین گگ بنائی ہوئی ہے سب سے پہلے پیج پر رینک ہوئی ہیں وہ دس بائی روکیسٹ بھی 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 تو بھئی آپ فائیور سے نکلیں فائیور کیس سے نکلنے کے بعد آپ فیلانسر ڈاٹ کام پہ جائیں آپ ورک پہ جائیں گروہ پہ جائیں آپ پہ جائیں پہ جائیں آپ کو مختلف کس طرح سے ہم لوگ کام کر سکتے ہیں آپ کیسے پروجیکٹ کے اوپر پروپوزل بھی سکتے ہیں کیسے بیٹ کر سکتے ہیں وہ ساری چیز نہیں میں ڈسکس کروں گا تو اس حوالے سے مجھے آہستہ آہستہ حرج ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا اچھا ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ یا آن لائن مارکٹنگ میں فرق کیا ہوتا ہے ٹھیک تو میں یہاں پہ ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ یا آن لائن مارکٹنگ ایک ہی چیز کا نام ہے اب ڈیجیٹل مارکٹنگ کے اندر بہت ساری چیزیں آجاتی ہیں جیسا کہ لوگ اپنے بزنسز کو آن لائن پرموٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے فیس بک انٹرنیٹ فیس بک گوگل بنگ اور اس طرح کی ہر طرح کی کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ ایڈز چلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اوپر اپنا کانٹنٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اندر ایسے کی ورڈ ایسے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ سرچ کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر آکے ان ساری چیزوں کی ترتیب کا نام دیجیٹل مارکیٹنگ ہے دوسرا آپ کا سوال تھا دوسرا آپ کا سوال تھا کیا اس کے لئے کمپیوٹر کا نالج ہونا ضروری ہے تو جناب کمپیوٹر کا نالج ہوئے بغیر ہم لوگ کیسے کر پائیں گے چیزوں کو کمپیوٹر کا علم ہونا اور انگریزی کی سوج بوج ہونا اتنی سوج بوج ہونا کہ ہم لوگ دوسروں کو انگریزی میں اپنی بات بتا سکیں اور ان کی بات کو سمجھ سکیں اس کے بعد ایک بہی نے بولا کہ مجھے گائیڈ کر دیں کہ اس بارے میں ٹھیک ہے جناب اس کے بارے میں گائیڈ تو میں سب کو کر رہا ہوں جیسے جیسے مجھے میسجز ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ میری پوری کنورسیشن کو سنیں اس کنورسیشن کو سننے کے بعد آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا اس کے بعد ایک بہن ہے جنہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو جی بہن آپ کے لیے یہ جواب ہے کہ فی لانس کے اندر ہم لوگ اپنی ان سرورسز کو دے رہے ہوتے ہیں جو ہم لوگ اپنے ذریعے پروائیڈ کر سکتے ہیں اب وہ لاکھوں کی تعداد میں سرورسز ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک سرورسز کا انتخاب کریں آپ اس سرورسز کا انتخاب کریں جو آپ کو سوٹ کرتی ہے جو آپ کو بور نہیں ہونے دیتی جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے آپ اس کو کرتے ہوئے تھک نہیں رہے تو آپ اس سرورسز کا انتخاب کریں اس سرورسز کے اندر آپ اتنا ماہر ہو جائیں کہ آپ کے مقابلے کا بندہ کوئی ہو تو آپ اپنی بات منوا سکیں ٹھیک ہے آپ ان اونرز کو سیکھنے کے بعد اپنی سرورس کو فیلانس مارکٹ پلیسز فائیور گرو ڈاٹ وہاں پہ اپنی پروپوزلز کو بھیجیں تو یقینا آپ کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا اگر آپ کی بات میں دم ہوا تو جی اس کے بعد اس کے بعد ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ میں بی ایس میکینیکل کا انجینئر ہوں اور جاب جاب لیس ہوں آپ میری فیلانس نگ میں ہیلپ کریں تو جی جناب آپ بی ایس میکینیکل کے آپ کر چکے ہیں اور جاب لیس ہیں تو جناب بی ایس میکینیکل کے اندر بھی فیلانس مارکیٹ پلیسز میں اس کے ڈیزائننگ اور اس کے حوالے سے بہت سارے پروجیکٹس آ رہے ہوتے تو آپ کو جس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے کسی کام کو ون کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کام کو ون کرنے کا ہونر سکھیں وہ سب سے بہتر جو میں سمجھتا ہوں وہ سر ہشام بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے پروجیکٹس کو ون کر سکتے ہیں ٹھیک اور اور اگر مزید بھی آپ دیکھ نا چاہتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے بہت ہی سادہ زبان کے اندر اپنے ٹوٹوریلز کو بنا کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں تا کہ آپ لوگوں کو کسی دوسرے شخص کی سمجھ نہیں آ پا رہی تو آپ شاید کوئی انٹر کیا ہے آپ نے انٹر کیا ہو ہے اور آپ کیسے کوئی کام کریں تو جناب اس حوالے سے میں نے پہلے بھی لوگوں کو جواب دیا ہے کہ آپ کوئی ایک ایسا ہونر چوز کر لیں جو آپ کو پسند ہو جس میں آپ تھکتے نہیں ہو تو آپ اس ہونر میں ماہر ہونے کے بعد فی لانسنگ کے گھر سیکھنے کے بعد آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں یہ آپ کو بتر پتہ ہو اگر آپ یہ بات کہیں کہ میں آپ کو سجیسٹ کروں تو میں ایسا نہیں کر سکتا ہر بندے کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کا اپنا منٹ لیول ہوتا ہے آپ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے زیادہ فاسٹ لرنر ہوں تو آپ اچھے والی سکل کا انتخاب کر لیں یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جی ٹھیک ہے ایک اور صاحب نے میرے ساتھ سعودی عربیہ سے رابطہ کیا جو کہہ رہے تھے کہ وہ وہ وہاں فون بھی ہے تو جی جناب آپ کوئی ایسا ہنر سیکھ لیں جو آپ کو اچھا لگتا ہو جس سے آپ تھکتے نہیں ہو تو آپ اس ہنر کو سیکھنے کے بعد آپ اپنی آن لائن سرورسز دے سکتے ہیں باقی مزید اگر آپ لوگ یہ ہی چاہتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے کیسے ہو سکتا ہے تو آپ میرے ساتھ رابطے میں رہیں میں آپ لوگ کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتا جاؤں گا آپ لوگ اس کو اپنا کے اگر آپ کو اچھا لگے گا تو اس کو کر سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے اچھا یہ سعودی اریبیہ والے بھائی بھی ہو گئے اس کے بعد جناب آپ کی پوسٹ پڑی لیٹر فیلانس گئے ٹھیک ہے تو جناب آپ نے پوسٹ پڑی تو جناب آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھیں آپ ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں آپ کو اللہ تعالی ضرور کامیاب کریں ٹھیک ہے عبدالرافع صاحب نے رابطہ کیا عبدالرافع صاحب اسلام علیکم برادر سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں بھٹ مجھے سمجھ نہیں لگ رہا کہ اس پہ کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے پیمٹ اکاؤنٹ بنیں گے تو جناب اس حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ کیسے کام کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو کام کرنے کا طریقہ بتا دوں گا اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سے کام کے کام کے ساتھ فیڈانس مارکٹ پلیسز کے اوپر جانا ہے آپ کو کیا کام آتا ہے آپ کس کام میں ماہر ہیں باقی رہ جاتی ہے بات اکاؤنٹ بنانے کی پیمنٹ لینے کی تو جناب اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو ساری راہ نمائی دے دی جائے گی اوکی کو ڈیو پلیز ہیلپ می ٹو ارن منی بائی فری لانس تو جی جناب آپ بھی فری لانس سے آپ ایک ویب ڈیویلپر ہیں آپ فری لانس سے کیسے پیسے کما سکتے ہیں تو جناب ویب ڈیویلپمنٹ کی تو بہت بڑی ڈیمان ہے اگر آپ اپنے کام میں ماہر ہیں تو آپ ہر ایک فری لانس مارکل پلیس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنائیں وہاں پہ آپ اپنے سرگزز کو اچھے طریقے سے لسٹ کریں تو یقینا آپ کو لانس پلیس گائیڈ می تو جناب آپ لوگوں کی گائیڈ کے لیے ہی میں موجود ہوں اپنے کام میں سے اپنا وقت نکال کے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یقینا یہ آپ کو ہلپ آؤٹ کریں گی السلام علیکم جی میں حافظ قریشی فرام مزفر آزاد کشمی رہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنا جو ہنر جس سے میں کر رہا ہوں تو میں شیئر کرتا جاؤں گا یقینا آپ اگر سمجھ پائیں گے تو آپ اس سے ضرور فائدہ بھی حاصل کریں گے جناب آگے ایک بھائی ہیں جنہوں نے بتایا کہ میری سٹوری بھی آپ کے جیسی ہے میں بی ایسی کا کیا ہوا ہے آپ لہور میں لبر کے طور پہ کام کر رہے تو جناب آپ کے لیے یہی ہے کہ کبھی بھی مت ہاریے گا چیزوں کو سیکھیں چیزوں کو اتنا سیکھ لیں کہ آپ کا سانی کوئی نہ ہو ٹھیک ہے تو پھر آپ اس میدان میں اتریں اللہ تعالی آپ کو ضرور مدد کریں جی اسلام علیکم بھائی جان فیس بک پہ آپ کی پوسٹ پڑی تحریر پڑی فیرانسنگ کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہیں جی جناب رہنمائی آپ لوگوں کو میں دے رہا ہوں آپ لوگ اس کو سنجھیں دیکھیں اور سنیں میں آگے سٹیپ وائز کہ ہم لوگ کیسے کیسے کام کر آگے جا سکتے ہیں کس طرح سے کام کریں گے وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا آپ ساتھ رہیں جو کام میں کر رہا ہوں ہوں وہ تو کافی پیسٹ والی بات ہے میں اس لئے نہیں کرتا کہ آپ لوگ اپنی ہنر کو دیکھیں کہ آپ لوگوں کے اندر کیا ہنر ہے آپ لوگ کس کو لے کے سر چل سکتے ہیں میں تو دیجیٹل مارکٹنگ کرتا ہوں جو کہ ایک عام فہم اور سادھا سا ہے حالانکہ اس کے سمجھ ہوں ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں اور آپ زیادہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہوں زیادہ مشکل چیزوں کو کر سکتے ہوں سلام بھئی فی لانسنگ لیٹڈ بات کرنا چاہتا ہوں جی محترم آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں نے جقیناً اس ویڈیو کے اندر ہر ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے تو آپ اس کے حوالے سے مجھے ساتھ رہیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سرپ وائز ہر لحاظ سے گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا جی محترم آپ ہیں محمد فیضان صاحب نے مجھ سے سوال کوئی نہیں پوچھا صرف مجھے نمبر سینڈ کیا ہے آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں جی اس کے بعد ایک بھائی نے صرف مجھے ہاتھ بھیجا ہے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں بھی موجود ہوں لیکن جوب نہ ہونا کی وجہ سے پریشان ہے کوئی سکل سمجھا دیں تاکہ کہ کچھ پیسے کما سکوں تو پیارے بھائی سکل تو ہزاروں قسم کی ہیں اب آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کون سکل سیکھنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ بات کرتے ہیں صرف میرے والی سکل کی جو کہ دیجیٹل مارکیٹنگ ہے تو آپ میرے ساتھ رابطے میں رہیں انشاءاللہ میں اپنی سکل کے حوالے سے تمام چیزیں آپ کی نظر کر دوں گا آپ لوگ ان کو سمجھ کے بہتر طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ کیا آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے جی تو ایک محترم نے یہ بتایا کہ میں مستری ہوں اور میں ڈیجیٹل کافی ہارڈ ورکنگ والا شعبہ ہے اگر آپ اس میں کر سکتے ہیں تو آپ ضرور اس کے ساتھ جائیں ٹھیک میں آپ کو رکمند کروں گا کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سیکھیں اور سیکھنے کے بعد آپ اس کی امپلیمنٹیشن کریں آپ اپنی زندگی میں جگرین آپ کو یہ ضرور فائدہ دے گی تو ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو اپنی سکیل کے حوالے سے گایڈ کرنے کی کوشش کروں گا آستہ آستہ اچھا جو فیلانسنگ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں جنہوں نے مجھے بولا فیلانسنگ کے بارے میں پوچھنا تھا تو جناب میں آپ سوالوں کے جواب بھی دے رہا ہوں آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے اچھا جناب اس کے بعد کچھ اور لوگوں کی ہے سم مجھے فیلانسنگ کی سلائس لی میں گائر لائنس چاہیے سلسلے میں اچھا مجھے فیلانسنگ کے سلسلے میں گائر لائنس چاہیے ٹھیک ہے جی تو میں آپ لوگوں کو فیلانس کے سلسلے میں ہی گائر لائنس دے رہا ہوں آپ لوگوں کو جو پوچھ سکتے ہیں جی جناب یہ کون صاحب ہیں آپ کا رابطہ فیس بک پیج پر فیلانس کے حوالے سے ہوا تو آپ کو گائر لائن چاہیے آپ نے کیا ہوا ہے کمپیوٹر ٹیک میں اور آپ ایم ای ایجکیشن ہے انگریزی میں ڈیٹھ سال کا ڈیپلومہ کیا ہوا ہے آپ نے ایکسل جانتے ہیں ماسٹر کیا ہوا ہے آپ نے تو جی جناب آپ اپنی سکلز کو لے سامنے میرے پاس ایک پروجیکٹ آیا ہے ان فالو سرٹن اسٹرگرام آکاؤنٹس اس کو میں بعد میں دیکھتا ہوں ست میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دے لوں جناب آپ محترم کام کر سکتے ہیں ضرور کر سکتے آپ کے پاس اتنا نالج ہے تو آپ نے ابھی تک اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیا اب آپ کی سلسلے میں اس کو کرنا چاہتے ہیں تو میں وہ آپ کو رہنمائی کرتا جاؤں چاہیے تب جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ ویڈر لینا چاہتے ہیں تو آپ کسی دوسرے بندے کا اکاؤنٹ اس کے ساتھ لگا کے اگر آپ ویرفکیشن کی بات کر رہے ہیں تو ویرفکیشن کے لیے آپ کو اپنے بینک کے ڈاکیمنٹ کے بعد میں نے ابھی سٹوری پڑی سی ایریا سے ہوں آپ ویرج ایریا سے ہیں آپ کو سگنل کا پرابلم ہے فیور کا اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا ہے یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی دیکھیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو جی جناب ٹھیک ہے آپ میری اس ویڈیو کے ساتھ میرے ساتھ رابطے میں رہیں میں آپ لوگوں کو اپنا نولیج گلیور کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو ایک صاحب ہے جنہوں نے مجھے بتایا ایک محترمہ ہے جنہوں نے بتایا کہ آپ کو شارٹ سکلز آتی ہیں مگر آپ کو موبائل پر کام ممکن ہے وہ کام جو موبائل پر کر کے میں ایک لیپ ٹاپ تک رسائی حاصل کر لوں پلیز ہائی رائٹ کر دیں تو جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیجیٹل مارکٹنگ کے حوالے سے میں نے 70% کام اپنے موبائل فون سے کیا تو آپ بھی اس سے کر سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں اور یہ میسیج جو ہے یہ پیغام لمبا ہوتا جا رہا ہے میں کچھ شکر کروں گا کہ باقی لوگوں کے سوالات کے جوابات ان کو کسی دوسری ویڈیو کی اندر دے دوں تاکہ دیکھنے والے اس سے اکتا نہ جائیں اللہ حافظ